اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں حضرت یحجیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے واقعات کو دیکھیں گے حضرت یحجیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں غیر معمولی اور اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ہمیں ایمان صبر اور قربانی کا دارست دیتا ہے ان دنوں انبیاء کے واقعات قرآن مجید اور اسلامی روایات میں بیان کیے گئے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تاریخ حضرت زکریہ علیہ السلام کے برگ اللہ کے برگزیدہ نبی اور بنی اسرائیل کے ایک معزز شخصیت تھے آپ کا تعلق حضرت سلمان علیہ السلام کی نسل سے تھا آپ بیت المقدس کے خادم اور وہاں کے بذبی امور کے نگران تھے آپ نیک منطقی اور عبادہ گزار نسان تھے اولاد نہ ہونے کی ازمائش حضرت زکریہ علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہ یہ تھی کہ ان کے بعد بھی دین کی خدمت کرنے والا کوئی وارث ہو تاہم آپ کی زندگی آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ آپ اور آپ کی بیوی امر رسیدہ ہو چکے تھے اور زہری طور پر اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی آپ جب بھی حضرت مریم کی بازہ خانے میں جاتے تو وہاں برکت اور رزق کی فراہانی دیکھتے حضرت مریم علیہ السلام کے اس خال کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی قدرت پر اور زیادہ یقین ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دعا کا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نہایت آجی اور خشو کے ساتھ دعا کی قرآن مجید نے ان کی دعا ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں اور میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی مجوس نہیں ہوا پس مجھے اپنے پاس اسے ایک وارث عطا فرما حضرت جہجہ علیہ السلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرشتے کے ذریعے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت تھی آئے زکریہ ہم تمہیں ایک لڑکی کے خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یا یا ہوگا ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مجزہ تھی کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں ضائف تھے حضرت جہجہ علیہ السلام کا واقعہ حضرت جہجہ علیہ السلام کی پیدیش حضرت جہجہ علیہ السلام کا نام اللہ نے خود تجویز کیا اور یہ نام پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا ان کی پیدیش اللہ تعالیٰ کے مجزات میں سے ایک تھی وہ بچپن ہی سے نیک متقی اور عبادت گزار تھے قرآن مجید میں ان کی صفات کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پکیزگی عطا کی اور وہ ان پر رہزگار تھے حضرت جہجہ علیہ السلام کی نبوت حضرت جہجہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی وہ بنے اسرائیل کو اللہ کی طرف بلاتے انہیں توبہ کی دعویٰ دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے آپ کے اہم کارناموں میں یہ شامل تھے حق بات کہنا ہمیشہ سچائی پر قیم رہتے ہوئے اور کسی سے خوف زیادہ نہیں ہوتے تھے لوگوں کو ہدایت دینا آپ بنے اسرائیل کو اللہ کی وحد نیت کی طرف بلاتے اور ان کے گناہوں پر انہیں متنمبہ کرتے سادگی کی زندگی آپ نے دنیاوی لذتوں اور خواہشات سے گنارہ کشی کی اور انتہائی سادہ زندگی گزاری حضرت جہجہ علیہ السلام کی پکیزگی حضرت جہجہ علیہ السلام نے حید پکیزہ اور زہد انسان تھے وہ شخص وہ شادی سے بھی اجتناب کرتے تھے تاکہ پوری توجہ اللہ کی بازت اور دین کے حدمت پر مرکوز رکھیں حضرت جہجہ علیہ السلام کی شہادت ظالم بادشاہ کا واقعہ بنی اسرائیل کا ایک ظالم بادشاہ حضرت جہجہ علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کرتا تھا اس بادشاہ کو اپنی بھتیجی سے شادی کرنے کی خواہش ہوئی جو شریعت کے خلاف تھی حضرت جہجہ علیہ السلام نے اس فعل کو سختی سے منع کیا اور اسے شریعت کی خلاف ورزی کرنے اقرار دیا بادشاہ کی بھتیجی اور اس کی والدہ نے بادشاہ کو ورغلایا اور حضرت جہجہ علیہ السلام کی قتل کا حکم دلوایا روایات کے مطابق حضرت جہجہ علیہ السلام کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا حضرت جہجہ علیہ السلام کی شہادت حضرت جہجہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالم بادشاہ نے حضرت جہجہ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا روایات کے مطابق حضرت جہجہ علیہ السلام نے بھاگ کر ایک درخت میں پناہ لی لیکن دشمنوں نے درخت کو کار دیا اور آپ کو شہید کر دیا قرآن مجید میں ذکر قرآن مجید میں حضرت جہجہ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر مختلف صورتوں میں کیا گیا ہے سورت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اور حضرت جہجہ علیہ السلام کی پیدیش کا ذکر سورت علی مران حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی طرف سے بشارت سورت انام حضرت جہجہ علیہ السلام کو دیگر انبیاء کے ساتھ ذکر کیا گیا وقیات سے ملنے والے اسپاق دعا کی قبولیت حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجوز نہیں کرتا صبر اور استقامت حضرت جہجہ علیہ السلام کی قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ حق کے لئے ہمیشہ انٹرٹے رہنا چاہیے اللہ کی قدرت یہ وقیات اللہ کی عظیم قدرت اور موجات کا ثبوت ہیں یہ وقیات ہمیں ایمان صبر اور قربانی کی اہمیت سمجھاتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چلال کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں